تو یار یہ کوئی بہت پرانی قبر ہے اس کو میں ذرا زوم کرتا ہوں یہ قبر یہ کوئی پرانی قبر ہے تو اس کی وہ پھر ڈیٹیل پیچھے لکھی ہوگی جو میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نئے انکل یہ قبر بنی ہوئی ہے اگر یہ تو ہے ہاں ایک کوتھڑی یہ بتا ہوا انسی نہیں سانتا یادگار تکٹ شکڑ نہیں ہے اس کی دورے مال ٹکٹ ہو نا پھر وہ ٹیکسلا میوزیم گیا ہو نا وہاں پہ وہ ٹیکٹ شکڑ تھی تو آپ یہاں وہ جا کے دیکھیں کتنا پیار ہے ٹیکسلا میوزیم 10-20 روپے رکھ دیں کوئی بات نہیں 10-20 روپے اور پارکنگ بھی ان کے اپنی ہونی چاہیے وہ پارکنگ کے پیسے بھی اب ان کا کوئی ڈیٹیل نہیں لکھا ہوئے ڈیٹیل ان کا پیچھے وہ دکھا دھوئے اچھا اچھا ہمائیوں کے خاندان سے ہمائیوں کے خاندان سے ہمائیوں جو تھا وہ مغل تھے اچھا اچھا یہ مغل باش ہیں لیکن وہ مناسبت گیا وہ پنجا صاحب ہے یہ بلکل سامنے کیا نام ہے یہ مغل باش ہیں وہ جو مقبرا ہے اس میں دو قبریں تھی اچھا وہ سکھوں نے مٹا دی تھی اچھا سکھوں نے مٹائی ہیں ہاں جب سکھوں کی حکومت آگی تو انہوں نے ان قبروں کو مٹا دیا اس مقبرا یہ بنوایا تو تھا جو اپنے مغل باشا کے وزیر تھے انہوں نے اپنے لئے بنوایا تھا مقبرا اپنے مرنے سے پہلے پر اللہ کی مردی وہ اس میں دفن نہیں ہو سکے دوسرے دو وزیر تھے ان کو دفن کیا تھا اچھا اچھا وہ جو پیچھے مقبرا ہے اس میں سے بیسی کلی کبریں ریموو کی ہوئی ہیں وہ کبریں جو ہے ریموو کر دی کنوں نے سکھوں نے کر دی تھی اچھا 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 یہ ویسے سکھوں نے انہیں سو سنتالیس میں بھی بڑا ظلم کیا تھا پاکستان کے اوپر بڑا ظلم کیا شاہی کے اندر سے دیواروں میں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی تھا انڈیا نے نہیں کیا تھا مطلب جتنا تو یہ آگے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے کیا میں ہے آنکر آگے تو کچھ نہیں ہے میں بھی جو آپ کی طرح فرس ٹائم میں آیا ہوں ایدر آباد کا ہوں اچھا ایدر آباد میں تو وہ رانی باگ ہے ہاں وہاں پہ پکا کلا ہے کچھا کلا ہے وہاں پہ ایک بڑی اچھی چیز میں آج ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے سندھالو جی ہاں سندھالو جی یونیورسٹی آف سندھ میں یونیورسٹی آف سندھ وہ بڑا مزیدار تھا وہ دیکھنا ہے میوزیم بھی بنا ہوئے دیکھنا ہے وہ سندھالو جی میں نے ساری دیکھی ہے وہ میوزیم شوزیم بڑا شوق آپ ایسے ملنے آئے یا اس کو دیکھنے آئے میں دیکھنے کی نیت سے ہی آیا ہوں اچھا یہ ایک دو دوست تھے ان سے ملنا بھی تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی کر لیں گے ہم تو وہ پنجا صاحب دیکھنے آئے تھے انڈیا نہیں گیا پچستان کے تو کافی تاریخی جگہوں پر گیا ہوں اچھا الحمدللہ ساؤتھ افریقہ تک جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کیپٹون میں جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں کیپٹون میں اچھا الحمدللہ وہ جگہ بھی میں اسے دیکھ کے آیا ہوں زبردہ 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 مجھے یہ قدرتی شوق ہے سارے قدیمہ کا یہ مجھے بھی بڑا شوق ہے اور میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں باکہ الحمدللہ اپنا ملک اتنا غریب نہیں ہے کہ یار اسی جگہوں کو سمحال نہیں سکتا اب عمران خان کی حکومت آئی ہے آپ دیکھیں ہاتھ جگہ پہ بورڈ شوڑ تو لگے ہوئے ہیں وہ کافی کام تو کروا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز ایسا ہے نا کہ یہ ایک بار ٹوٹ گئی تو دوبارہ پھر پانسو سال پرانی تہذیب ہے ہمیں نہیں ہے بلکل ایسی ہے اکڑے کے پاس ایک جگہ ہے بلوچوں کا مقبر ہے چاکر آزم ریند ہے تو پہلے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اب اس کے قریب بھی مطلب عمران خان نے بورڈ شوڑ لگوا کے راستشاہ سے بنوا کے بسیکلی وہ اور ایک جو ہے جامشور کے قریب جو ایک دیوار ہے وہ دیوار جو ہے وہ بھی دیوار چین کی طرح ہے آج تک اس کی ہسٹری نہیں مل رہی کہ وہ کس قوم نے بنوائی تھی کب بنوائی تھی وہ اتنی لمبی ہے کہ میرے خیال سے اپنے پورے حسن عبدال کی چاروں طرف کر لو اتنی لمبی دیوار ہیں جامشورو کس جگہ پہ جامشورو ہیدر آباد جامشورو یونیورسٹی جو ہے جہاں پہ لامز بنی ہوئی ہے مہران یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں جو سیون شریف کو جو رستہ جا رہا ہے نا اس رستے میں آتی ہے بیچ میں وہ دیوار اس کا آج تک نہیں پتا کس نے بنائی ہے پر وہ ہے دیوار تین کی طرف سندڑی دا سیون دا سخی شابہ وہاں پر وہ قلعہ بھی ہے جو آپ نے روٹا کیا تھا آپ گئے ہو میرے خیال نہیں نہیں میں ادھر تو نہیں گیا لیکن میں ہیدر آباد جامشورو یہ سہراد دیکھا ہوئے اسی نسل ہیں کہاں سے میں بیسیکلی ساہی وال سے ساہی وال سے روٹا کی طرف موسیقی